فقہہ اسلام اور علماء دویبن کی عبارات کی روشنی میں ذاتی اور عطائی قدرت کی بحث شایق عثمانی نے بھی حضرت عمر کے اس قول کی تشریح میں لکھا ہے کہ حجر اصوت بیداتی نفع اور نقصہ نہیں پہنچا سکتا اس کے بعد مختلف شارہین کے اقوال نقل کیے ہیں جن کو ہم بیان کر چکے ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ صحیح یہ ہے کہ حضرت عمر کی مراد یہ تھی کہ تو عبادت کا اصلاً مستحق نہیں ہے جیسا کہ بت پرست اپنی بتوں کے بارے میں اعتقاد اور یہ یقین لکھتے ہیں کہ کیونکہ جو چیز نفع و ضرق کی مالک نہ ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے بس ہمارا حضرت عثمانی کی تعظیم کرنا اور اس کو بوسا دینا اس کو چومنا اس پھتر کے ہرگز عبادت نہیں ہے نہ یہ مشرقین کا طریقہ ہے بلکہ محض شاعر اللہ اللہ کے نشانیوں کی تعظیم اور محبت ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت کی اتباع اور آپ کے حکم کی تعمیل ہے شیق امبیٹوی نے بھی لکھ کر یہ واضح کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کی مراد یہ تھی کہ حجر اسود بیداتی نفع و نقصان نہیں پہنچاتا علامہ اینی نے لکھا ہے کہ حجر اسود بغیر اذنِ الہی بغیر خدا کی اجازت کے نفع و نقصان نہیں پہنچاتا علامہ باجی نے لکھا ہے کہ حجر اسود بیدات نفع و نقصان نہیں پہنچاتا علامہ قسطلانی نے لکھا ہے حجر اسود بیدات نفع و نقصان نہیں پہنچاتا ارشاد ساری ملالی قری نے بھی لکھا ہے کہ حجر اسود بیدات نفع و نقصان نہیں پہنچاتا مرقات علماء دیوبن میں سے شیخ عثمانی نے فتو الملہم میں اور شیخ امبیٹوی نے بدر المجہود میں لکھائیں کہ حجر اصوت بذات نفع و نقصان نہیں پہنچاتا حضرت عمر نے جو حجر اصوت کو مقاتب کر کے فرمایا تھا تو ایک پتر اور محقوب جانتا ہوں کہ تو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا اس میں حضرت عمر رضیوں کی مراد بیان کرتے ہیں وہ متقدمین علماء اسلام اور خصوصا علماء دیوبن صبحی نے بدرد کی قید لگائی ہے کہ حجر اصوت بذات نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا جس کا حاصل اور قلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو نفع رکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں حج کی گواہی دے گا اور وہ نفع ضرر پہنچائے گا اسی اسلوب پر کہا جا سکتا ہے قرآن مجید میں ہے قُلَّا عَمْلِكْ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا بَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهِ آپ کہیں کہ میں اپنے نفس کے لئے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر اللہ تعالیٰ جو چاہے علماء اہل سنت یہاں بھی بدذات کی قید لگاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام بداتی ہی نفع اور ضرر نہیں پہنچاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ میں نفع رکھا ہے وہ نفع آپ پہنچاتے ہیں کہ آپ کا کلیمہ پڑھنے آپ کی تبلیغ اور آپ کی شفاعت سے لاکھوں انسانوں عربہ کروڑہ انسانوں کو نفع پہنچے گا وہ سب آپ کی وجہ سے جنت میں جائیں گے یہ کوئی کم نفع ہے لیکن علماء ند اور علماء دوبن اس کا انکار کرتے ہیں کہ بزاد کی قید لگانا اور ذاتی اور عطائی اختیارات کی تقسیم خالصاً مشرکانہ عقیدہ ہے اور یہ قید خانہ ذات اور سینہِ ذات ہے یعنی قرآن مجید نے آپ کی ذات سے متلقاً نفع رسانی کی نفع کر دی ہے اور ذاتی اور عطائی کی تقسیم اہلِ بیدانت کی ایجاد اور اختراح ہے وغیرہ وغیرہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک پتر حجرِ اسود کی نفع رسانی ثابت کرنے کے لیے حضرتِ عمر کے قول لا تنفاوم میں بزاد کی قید لگالے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم آقا علیہ السلام تو اس لئے نفع رسانی ثابت کرنے کے لیے لا عملیک لنفسی میں بزاد کی قید لگائے تو مجرم قرار پائیں یہ کہاں کا انصاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نفع رسانی سے کون انکار کر سکتا ہے آپ کے پائدوں سے آپ کی ذات سے جو قوم کو جو ساری امت کو جو نفع پہنچا ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو جنت کا مستحق ہو جاتا ہے بلکہ اس وقت تک کوئی شخص جنت کا مستحق نہیں ہوگا جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے کہ اللہ اکبر جن کے نام کی نفع رسانی کا یہ عالم ہے یعنی جن کے نام میں فائدہ ہے تو ان کی ذات کے فائدے کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان بے شک حق حق جو انسان محمد رسول اللہ کہہ کر کلیمہ پڑھ لے تو جنت کا مستحق ہو جاتا ہے تو اس شخص جنت کا مستحق نہیں ہوگا جب وہ محمد رسول اللہ نہیں کہے گا اللہ اکبر جن کے نام کی نفع رسانی کا یہ عالم ہے تو ان کی ذات کی نفع کا عالم کیا ہوگا میں تو یہ کہتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفع رسانی کا انکار کرتا ہے وہ آپ کا نام نہ لے اور ہمیں جنت میں جا کر دکھلا دے وصل اللہ تعالیٰ سے دین محمد وعلا علی وصحبی اجمعین والحمدللہ رب العالمین علامہ سعیدی شعر حدیث کہتے ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کی ذات کو نفع کا باعث ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ آپ کا نام نہ لے اور جنت میں جا کر دکھلا دے ہائے 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 سبحانہ سبحانہ